موسیقی اسطنبول میں روشنیوں اور گہمہ گہمی کو دیکھنے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے آپ کو اسطنبول میں دریائے بوسفورس کے مغربی کنارے کھڑا قلعہ رومیلی کساری دکھاتے ہیں جسے پندروی صدی میں عثمانی سلطان محمد دوم نے بنوائیا موسیقی میں اس وقت ہوں رومیلی کساری یہ بوسفورس کے سمجھیں بوسفورس کا دروازہ ہے آمن سامنے ایشن سائٹ پر ایک قلعہ ہے اور میں اس وقت یورپین سائٹ پر ہوں موسیقی جو بی شپس یہاں آتی ہیں ان کو سیل گارڈ کیا جائے اس کے لئے یہ خاص بات ہے ابھی تو میں نے صرف آپ کو ایک ٹاور دکھا ہے اور انٹرنس دکھائی ہے اس قلعہ کی یہ قلعہ صرف چار مہینے میں تعمیر ہوا ہے اور یہ اتنا بڑا ہے کہ کم از کم ایک وزٹ میں یہ میں تو کور نہیں کر سکتی میں رومیلی ہساری کے فرسٹ فلور پہ ہوں اور یہ اس کا ایک ٹاور نظر آ رہا ہے اس کے بالکل پیچھے بوسفورس کو کراس کرتا ہوا بریج ہے یہ سامنے ایشن سائٹ آپ استمبول کی دیکھ سکتے ہیں اور میں اب جا رہی ہوں ان سیڑھیوں کے ذریعے اس قلعہ کے ٹاپ پہ سیو دیئر فورس اور یہ ہمارے کچھ ہے تائیوان کے ٹوریسٹ ہیں یہ ایک سمجھیں ایک روم ہے روم ہی کہہ سکتے ہیں اس کو اور یہ میں ٹاپ پہ گئی نہیں ہوں یہ ٹاپ کے آپ دیکھ سکتے ہیں روم ہے اور وہ قلعہ ٹاپ پہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے جی اور یہ سمجھیں کہ آج کل اگر کسی بلڈنگ کو اگر آپ آج کل کی کوئی بلڈنگ ہے اس سے اس کو کمپیر کریں تو یہ میرا خیال ہے سیون یا ایٹھ سٹوری بلڈنگ نہیں بلکہ شاید اس سے زیادہ ہی ہوگا اس سے زیادہ ہے یہ کلپ میں خاص طور پہ گیم آف تھرونز دیکھنے والوں کے لیے بنا رہی ہوں یہ دیکھئے جی یہ وہ ڈنجن جو ہمیں دکھایا جاتا رہا ہے اگزائٹلی یہ قلعہ نہیں یوز ہوا لیکن اس کو دیکھ کے مجھے بلکل گیم آف تھرون یاد آگیا اس میں بھی ایسی دروازے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں تو بس یہ سوچ رہی ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا یہ قلعہ چار مہینے میں کیسے بنا لیا کیا ہم سے پہلے زمانے کے لوگ سپرمن ہوتے تھے کیا زیادہ پاور فل ہوتے تھے یا پھر ان کے پاس کچھ ایسی ہیڈن مشینریز تھی جو آج ہمارے پاس نہیں ہے یہ رومیلی ہساری کا فرنٹ ٹاور ہے جہاں سے بوسفورس پہ آنے جانے والی سی ٹرافک کی نگرانی ہوتی تھی یہ کھلا ہے وزیٹرز کے لیے تو اس کے اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے آئی ہوپ کے اندر زیادہ دھیرہ نہ ہو تو ہم ایکسپلور کر سکے اچھا دے یہ ٹاور کے اندر جانے کا رستہ ہے یہ بند ہے میرے خیال ہے یہ سٹیرز سے جانے کا رستہ ہے تھوڑا بہت اس پہ میرے خیال ہے نیا کچھ مٹیریل لگا کے اس کو تھوڑا سا مضبوط کیا گیا ہے اور یہ بیسمنٹ میں جانے کا رستہ لگ رہا ہے ڈارک ہے اچھا یہ کچھ توپ کا دہانہ کہہ سکتے ہیں جس کو یہ وہ ہے اور یہ توپ کے گولے رکھے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں توپ کا گولہ وہ یہ ہیں یہ راک سے بنے ہوئے ہیں اور یہ زنجیر دیکھ سکتے ہیں یہ یہ میں ہلا کے دیکھ دیا ہوں یہ تو اچھے خاصی ہے بھئی ہے یہ بیلڈنگیں توڑنے کے لئے کافی ہیں یہ اور یہ ہے اندر سے رومیلی ہساری کا ٹاور یہ کچھ پرانے برطن لگ رہے ہیں جو کہیں رکھے ہیں ٹورز کو دکھانے کے لئے یہ نیچے سے ہے اور یہ اس کا ٹاپ ہے ٹھیک ہے جی اندر کبوتروں نے گھر بنائے ہوئے ہیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مسرف ہوتا ہے تو فوجیوں کے لئے بنائے گئے یہ ٹاور اب کبوتروں کا مسکن ہے اوریا ہے ترکی اور خاص پر اسم بلیوں کے بارے میں سناتا کہ یہ ف pods کدے بلیوں کا شہر ہے یہاں پہ بہت عزت دیتے ہیں لوگ اور یہاں کی بڑی حیمینائزڈ کدے اور بلیاں ہوتاں ہے یہاں پر میں پرسنلی مجھے بالکل بھی نہیں پسند climate میں اس وقت واس فورس کے کنارے رومیلی ہساری پہ آئی ہوں اور آپ لوگوں کو بتانا یہ ہے کہ یہ ایک میڈم جانا آکے وہ بیٹھی ہیں کافی دیر سے ٹھیک ہے آئیکن اوکے اب یہ زیادہ اچھی نظر آرہی ہے یہ بہت دیر سے بیٹھی ہیں ٹھیک ہے جی اور ان کو میں بھگا رہی ہوں دو تین دفعہ کوشش کر چکی بھگانے کی یہ نہیں بھاگ رہی ہیں اور یہ ایک اور جانا انہوں نے آکے یہ یہ بہنی ہے اس نے یہاں پہ ڈیرہ ڈالا ہوئے اور یہ دونوں پتہ نہیں یہاں کیوں بیٹھی ہیں یہاں کا کلچر یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ چلتے پھرتے سٹری ڈاکس کو اور کیٹس کو پیٹ کرتے ہیں انہیں پیار کرتے ہیں انہیں اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں اس لیے یہ آدھی ہیں مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو گھروں میں ہماری پالے ہوئے پیٹس ہوتے ہیں وہ جس طرح سے انسانوں سے آدھی ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی بہت فرینڈلی ہیں اب یہ دو تین لیلیاں ہیں جو کہ کافی دیر سے یہاں بیٹھی ہیں اور دو تین اور ٹوریسٹ آئے تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے ایسی کیا یہ سوچیں کہ جس وقتوں میں یہ قلعہ بنایا گیا تھا بہت بڑا قلعہ ہے میں دکھانی پاک اس کو صحیح سے تو یہ جگہیں آئے ہیں اس سوچ سے بنائی گئی تھی کہ اس مندر سے جو بھی جہاز آئے گا جو جائے گا کوئی ترتاوہ بھی آئے گا تو ان جگہوں سے رام سے نظر آئے گا اور ہٹ کیا جا سکتا ہے تو بڑا سوچ سمجھ کے بنایا جاتا تھا پہلے ان قلعوں کو اور ہم نے مختلف تاریخی جو فلمیں ہیں ان میں بھی دیکھا ہے اور اب یہاں آکے تو اندازہ ہوئی گیا ہے کہ ان کو بنانے کے پیچھے لوجک کیا تھی اور اونچے اونچے ٹاورز چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں اور موٹی موٹی دیواریں ہیں اور یہ بھی جان کے بڑی حیرت ہو گیا آپ کو کہ چند مہینوں کے نوٹس پر یعنی بادشاہ کے مو سے نکل گیا اگر یا اس کے وزیر دفاع کی مو سے کچھ نکل گیا تو پھر تو مہینوں کے اندر اندر یہ کام ہو جائے کرتے تھے پہلے جیسے کہ یہ جو قلعہ ہے یہ تین سے چار مہینے کے اندر اندر تیار ہو گیا یہ آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں یہ سیاہ ہیں یہ گھومنے آئے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اور یہ ماشاللہ سے سب کے سب اس وقت اپنے اپنے سیل فونز میں گردن جھکا کے بیزی ہیں اتنے پیسے لگا کے بیچارے یہاں آئے ہوں گے اندر آنے کا بھی ٹکٹ ہے چاہاں سا اور جب یہاں پہنچیں تو بتا چلے کہ جی ہاتھ میں موبائل ہے اور جو اریجنل آپ کی آنکھوں کے سامنے مناظر ہیں وہ سب بھول بھال چھوڑ چھاڑ موبائل میں بیزی ہیں ہمارے سارے ینگسٹرز تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نسل اٹلیسٹ گردن توڑ بیماریوں سے مرے گی کیونکہ ہم نے اپنی جو گردن اور شولڈر ہے نا اس پہ اتنا زور ڈالا ہوا ہے کہ ہر وقت ہم جھکے رہتے ہیں ناظرین یہ ماشاللہ سے یہ ابھی بھی باز نہیں آئے اندر جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے دروازہ تو کھلا ہے ای ہوپ کہ میرا کیمرا میرا گھٹیا سا جو موبائل ہے اس کا کیمرا کیاپٹر کرسکے ہیں یہ کچھ ہسا ڈارک ہے اور یہاں سے پانی کے آواز آ رہی ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ کولم بھی کھڑا ہے لگ یہ رہا ہے کہ یہ بیسکلی زیرزمین راستے ہیں اور یہاں پہ پانی پیسٹ ہو لے جائے اندر بھی جگہ ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے ڈر انسان اپنا زمانہ جی کر گزر جاتے ہیں لیکن ان کے بنائے حسار وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں جیسے کہ رومیلی حساری